اسلام علیکم یوگر تو آپ فوڈ پانا کے اوپر اپنا بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو شاید آپ کو پتا ہو لیکن دوسرا طریقہ آپ کو پتا نہیں ہوگا وہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بڑا زبردست آئیڈیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے ان کا ایک صرف ریسٹورنٹ والے ہی فوڈ ٹیلیور کر سکتے تھے اور انہوں نے فوڈ ٹیلیور کرنا پڑتا تھا لیکن اب انہوں نے ایک آفشن دیا ہونگ شیف کا یعنی کہ گھر میں کھانا بنا کے آپ بھی ہر ٹیلیور کر سکتے ہیں لیکن پہلے کھانا خود ٹیلیور کرنا پڑتا تھا انہوں نے اپنی سر میں شروع کی ہے ان کے ٹیلیوری بھائے آپ کی گھر پہ آئے گا تو کھانا آپ سے پک کر کے لے جائے گا صرف آپ نے سیمپلی بنانا ہے کچھ بھی آپ اچھا بنا سکتے ہیں گھر میں ہماری ماں بہنیں کوئی اچھی ٹیز بنا سکتے ہیں کچھ بھی بریانی کوئی برگر یا کوئی کڑائی جو بھی اچھی چیز بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ اپنا مینیو تیہ کر لیں تو بہت آسان ہے ریجسٹر ہو کے آج ہی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں بہت اچھا کام ہے اور بہت پرافٹیبل بزنس ہے اس کے اندر گروت کے بڑے آفشن موجود ہیں گھر سے آپ شروع کر کے اپنا ریسٹورنٹ بھی شروع کر سکتے ہیں یہی سے کمارگئے اور اپنی فوڈ چین بھی بنا سکتے ہیں اس میں گروت کے بڑے چانسیز ہیں اگر آپ کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے اگر آپ منیجمنٹ کو سمجھتے ہیں تو بہت آپ ترقی کر سکتے ہیں بہت آگے جا سکتے ہیں اس کے اندر ایک ہی ایک بینیفٹ بھی موجود ہے اگر کھانا آپ اچھا بنا سکتے ہیں اور منیجمنٹ اچھی کر سکتے ہیں یہ دو باتیں لازمی ہیں ریجسٹر ہونے کے لیے ایک سیمپل سا طریقہ ہے فوڈ پڑا کے ویب سیٹ پر جائیں وہاں پہ ایک فارم ہوگا اس کو آپ فیل کر کے بھیجیں تو ان کا نمائندہ آپ سے خود رابطہ کر لے باقی معاملات آپ وہاں پہ تیار کر لیجئے گا اور اسی طرح رائیڈر بننے کے لیے بھی جو ہے آپ وہاں پہ بلائی کر سکتے ہیں تو رائیڈر کیسے بن سکتے ہیں اس میں آپ کتنا کماؤ سکتے ہیں تو وہ ویڈیو میں نے الگ سے بنایا ہے اس کا لینک جو ہے نیچے دسکرپشن میں موجود ہے تو اگر آپ دو چار گھنٹے کام کر کے پندرہ سے تیسے زار پر کمانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آتے ہیں اب دوسرے سٹیپ کی دوسرا آکشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑی مارکٹ میں یا کسی بڑے مرکل کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پہ بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں تو سیمپل آپ نے فوڈ پانڈا کے پر ریجسٹرڈ ہونا ہے تو ان ریسٹورنٹ کے جو اچھے اچھے مینیوں بناتا ہے کوئی برگر بناتا ہے کوئی کڑاہی بناتا ہے کوئی شوارویں بناتا ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ نے وہ چیزیں اٹھا دے اپنے مینیوں کے اندر شامل کرنی ہے فوڈ پانڈا کے اوپر جیسے ہی آپ کو آرڈر رسیب ہوتا ہے تیس سے تیلیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے ڈیلیویر کرنا ہوتا ہے تو ساتھ ہی آپ اس ریسٹورنٹ والے کو فون کر دیں کہ یہ چیز اتنی قوانٹیٹی میں آپ ہمیں تیار کر دیں تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ آپ کو بچا دیں اتنی دیر میں آپ کے بھر ڈیلیویر بھائے آئے گا آپ سے پک کر کے لے جائے گا اس میں آپ کا فائدہ کیا ہے تو جب آپ ریسٹورنٹ والوں کے ساتھ ٹائم کریں گے آپ کے ریگولر تسٹمر ہوں کے ڈیلی بیسنس کے اوپر تو ظاہری سی بات ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے کوئی چیز ایک سو تیس روپے کی ہے تو آپ اسے سو روپے میں یہ ایک سو دس روپے میں تیار کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فوڈ پانڈا کا جو کمیشن ہے وہ آپ کو ادھر سے بچ جائے گا اور وہی چیز آپ جہاں ایک سو پچاس کی یا ایک سو ساٹھ کی فوڈ پانڈا کے اوپر لگا دیں آپ کو چالیس سے پچاس روپے فی ایٹم میں وہاں سے بچ جائیں گے بڑے آڈر بھی آ جاتے ہیں تو مختلف ڈیشیز آپ کے پاس ہوں گی جیسی آڈر آتے جائیں آپ ریسٹرمنٹ والا سے کنٹیکٹ کر کے وہ چیزیں مقا کے آگے جہاں ڈیلیور کرتے رہیں یہ ایک بہترین جو ہے آئیڈیا ہے بغیر پیسوں کے جو ہے یہ کام آپ شروع کر سکتے ہیں صرف آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے ایک مارکیٹ میں بیٹھنا ہے جہاں پہ ریسٹرمنٹ ہوں جہاں پہ جہاں چیزیں اچھی ملتی ہوں تو یہ آئیڈیا بھائیو یقین کریں رات کو تین بجے میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے کہا آپ کے لئے یہ ویڈیو ضرور بنا ہوا اور یہ بڑا کام جاب رہے گا انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا مزید آپ کا کوئی پسچنیل اور کومنٹ میں جو ہے مجھ سے آپ بہت سکتے ہیں اللہ حافظ